اسلام علیکم آج رات سے کل آٹھ فروری کے دوران پنجاب بھر کا موسم کیسا رہے گا تازہ ترین ریپورٹ لے کر آپ کی شدمت میں حاضر ہیں غزشتہ شام رات سے آج صبح تک پنجاب کے مختلف جنوبی اور مشرقی علاقوں میں بادل ڈویلپ ہوئے بعض مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی فورڈ منڈر میں سب سے زیادہ ناوی شریعہ چار میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی اس کے علاوہ وہاں کے مقام پر آٹھ میلی میٹر محمد پر میں سات میلی میٹر جبکہ کوٹ ادو کے مقام پر چھ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی مظفرگرد ہمارے ذاتی رین گیج پر چار میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ملتان میں تین میلی میٹر بہاول پر میں چار میلی میٹر رہیم یار خان راجن پر کے باقی علاقوں کے علاوہ یہاں پر لیا بھکھر خانے وال کے علاقے شامل ہیں بہاول نگر صحی وال فیصلہ بار کے علاقوں میں بادل بننے رمجھیں بونہ باندی ہلکی بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران پنجاب کے بیشتر مقامات پر موسم صاف اور خوشکہ ہی رہے گا آج بھی مغرب شمال مغرب کیا ہے یہاں پر شمالی پنجاب کے علاقوں میں چلتی رہی ہیں جنوبی علاقوں میں ہواں کی سمت اور رفتار مختلف رہی ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران بھی یہاں وستی اور جنوبی علاقوں میں ہواں کی رفتار مختلف رہے گی کچھ ہواں یہاں پر جنوب کی چل سکتی ہیں اور کچھ یہاں پر شمال مشرق کی رہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک سرکولیشن جیسی صورتحال بننے جا رہی ہے مغربی جنوب مغربی پنجاب کے اوپر جس کے سبب آج بھی کوہ سلمان پر بادل ڈویلپ ہوئے ہیں جو زیادہ تار علاقوں میں ایکٹیو تو نہیں ہے بارش کا سبب تو نہیں بنے گے لیکن کل بھی یہاں پر ڈویلپمنٹ ہونے کا امکان موجود ہے اگر شدت رہی تو اکدو کا مقامات پر بارش کا سبب بن سکتے ہیں یاد رکھیں آنے والے مہینوں کے دوران ہواں میں تبدیلی ہوگی جب ایم جے ویو فیز دو اور تین پر پہنچے گی تو بحیر عرب کی سپورٹ رہے گی جیسے ہی مغربی سلسٹم پہنچے گا راجستان یا پھر پنجاب کے جنوبی لاکھوں پر سرکولیشن بنے گا خلیج بنگال بحیر عرب سے نمالود ہواں پہنچیں گے تو پنجاب کے کئی مقامات پر آپ کو تیز ہواں آنڈی کے ساتھ بارش اور کئی مقامات پر شدید یالہ باری پڑتی دکھائی دے گی فروری کے وست سے لے کر مارچ اپریل کے مہینے کافی شدید موسمی حالات والے رہ سکتے ہیں جو اس بار جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ کچھ الگ قسم کی ہے جاتے کافی جنوب کی طرف سرکی ہوئی ہیں جیسے ہی ان کی سپورٹ رہے گی تو شدید موسمی حالات کا سامنا کسان بھائیوں کو آگلے آنے والے مہینوں کے دوران کرنا پڑے گا پہلے بارش کی وجہ سے سوکھا پڑا ہے اب آنے والے دنوں کے دوران شدید موسمی حالات کے سبب بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اللہ تعالی کی رضا ہے اس پر راضی رہیں جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا بات کریں اگلے سلسلے کی تو بارہ سے چودہ فروری کے طوران ایک سلسلہ اثر انداز ہوگا جس کے بعدل آپ کو پنجاب کے مختلف علاقوں میں دیکھنے ملیں گے لیکن بارش کا امکان نہیں ہے انتہائی شمال مشرقی پنجاب پر کیونکہ یہاں سرکولیشن جو ہے بارتی پنجاب پر ہوگا جس کے سبب ان علاقوں میں کچھ بادل بن سکتے ہیں جو کہ کشمیر سے ملکہ علاقے ہیں اور بارتی پنجاب سے ملکہ بارٹر کے علاقے ہیں تو یہاں پر کچھ مقامات پر بارش ریکارڈ ہو سکتے ہیں باقی پنجاب کے وسیع پر مانے گا کوئی بارش ہو ایسی امید ابھی دیکھائی نہیں دے رہی جو ایک اچھا سلسلہ آتا دیکھائی دے رہا ہے وہ تقریباً سولہ سترہ اٹھارہ فروری کے بعد اثر انداز ہوگا جس سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں اچھی بارشیوں کی امید کی جا رہی ہے جس بارے آپ کو وقتن وقتن اگاہ کرتے رہیں گے فلحال اگلے ایک ہفتے تک موسم زیادہ مقامات پر خوش رہے گا تو کسان بھائی معامول کی سرگرمیاں جاری رکھیں آٹھ فروری ووٹ کاسٹ کرنے کا دن ایک بار گھر سے ضرور نکلیں ووٹ کاسٹ کریں ایک بار ضمیر کی آواز ضرور سنیے گا کہ کس کے رفع جانا ہے اور کس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے